اللہ کا ہر ایک پہ لاغو ہوتے ہوئے انبیاء اکرام علیہ السلام کی جماعت میں حضرت آدم حضرت یونس حضرت یوسف حضرت یعقوب حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم اور جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے لئے ایک ہی تھا چنانچہ اللہ کا یہ قانون اس میں چھوٹا ہو بڑا ہو غریب ہو امیر ہو درمیان طبقے کا ہو وہ سب کے لئے برابری کا تھا تو اس قانون کے تحق انبیاء اکرام علیہ السلام پر بھی موت آئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی اس دنیا سے اس ہمیشہ کے جہان کی طرف منتقل ہوئے انبیاء اکرام علیہ السلام بھی منتقل ہوئے اور میں اور آپ نے بھی اس دھوکے کی زندگی سے اس غفلت کی زندگی سے نکل کر ایک دن اپنے رب کے ہاں چلے جانا ہے کسی انسان کو اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے اور کوئی انسان اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا کوئی انسان اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ اس لئے اللہ حب العالمین نے یہ ذابطہ یہ قانون اس طرح سے متعین کیا ہے اگر کائنات جس کے لئے بنائی ہے کائنات جس کے لئے سجائی ہے اگر اس پر بھی یہ قانون لاغو ہوتا ہے تو کوئی اور اس قانون سے چھٹکارہ نہیں پاسکتا یہ بات تو اٹل اور حقیقت ہوئی کہ ایک دن انسان دنیا سے کوچھ کر کے اپنے رب کی طرف جائے گا لیکن ہم نے کیا کر کے جانا ہے اور کن کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے چونکہ ایک مومن و مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا آپ کا عقیدہ اور مذہب ہے میرا اور آپ کا یہ ماننا ہے کہ مرنے کے بعد اپنے رب کا آمنہ سامنا ہونا ہے اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے مختلف مراحل سے گزرنا ہے جس سے جس مراحل میں ہم سے سوالات و جوابات بھی ہونے ہیں اور ہم سے ایک ایک چیز کا حساب بھی ہونا ہے اور ان میں سب سے ابتدائی منزل اور سب سے بنیادی اور ابتدائی حساب و کتاب کی جگہ وہ قبر ہے اب مرنے کے بعد انسان کی اگلی منزل دنیا کے بعد وہ اس کی قبر ہوتی ہے اب انسان وہ پانچھے ساتھ فٹ کی قبر کے اندر جب اتار دیا جاتا ہے اس کے اوپر منو مٹی ڈال دی جاتی ہے اب رشتدار عزیز و اقارب دوست اس کے جان پیچان والے اس کو قبر میں اتار کے واپس آ جاتے ہیں جبکہ اس سے آگے کا سفر اور مراحل اس نے اکیلے تے کرنا ہے اس سے آگے کا سفر تنہ تنہا اس نے عبور کرنا ہے اب وہاں سب سے پہلے منکر نقیر کے سوالات کے جوابات بھی ہیں کسی سفر میں اس کے ایمان اور مذہب کے متعلق بھی سوال ہے اور اپنے رب سے اس کا تعلق کتنا تھا اس کے بارے میں بھی سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق اور محبت کیا تھی اس کے متعلق بھی سوال ہے یہ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب پوچھا جائے گا من رب کا تو وہ اس حساب سے پوچھا جائے گا اور بندہ اس بیس پر یہ جواب دے گا جب اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہوگا معرفت ہوگی جب تعلق و معرفت ہوگی تو وہ جواب دے سکے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا جائے گا تو وہ جواب دے سکے گا کہ جس کا تعلق محبت حضور علیہ السلام سے ہوگی وہاں یہ ظاہری شور شرابے کی محبتیں نہیں چلے گی وہاں تو وہی مانا جائے گا اور وہی چیز سامنے ہوگی کہ جو وہ دل سے کرتا تھا اور جو حقیقت تھی وہاں ظاہری باتیں نہیں چلے گی جس کو اس کے معبوب سے محبت ہوگی تو وہ خود بولے گا کہ یہ میرے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا قبر کے اندر ما تقولو فی حق حاضر رجل اس شخص کے متعلق تم کیا کہتے ہو اب جس نے حضور علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کیا حضور علیہ السلام سے محبت رکھی حضور علیہ السلام کی بات کو عرف آخر سمجھا وہ تو جواب دے دے گا کہ یہ تو میرا رسول ہے یہ تو میرا پیغمبر ہے یہ تو میرا ایمان ہے یہ تو میری سب کچھ ہے لیکن جس کو رسول اللہ سے عشق محبت پیار نہیں ہوگا جس نے ان کے طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہوگی وہ حضور علیہ السلام کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکے گا وہ کہے گا میں نہیں پہچانتا یہ کون ہے ما دین اکا تیرا دین کیا ہے اب یہ نہیں ہے کہ یہاں سے رڑے ہوئے سوال اور جواب ہوں گے اور وہ کہہ دے گا کہ میرا دین تو اسلام ہے میرا مذہب اسلام ہے نہیں دین یا اسلام میرا دین اسلام ہے وہ ہی بتا سکے گا جس نے دین اسلام اور شریعت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی ہے اگر شریعت کے مطابق زندگی نہیں ہوگی اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہوگی تو قطن بھی وہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرا دین میرا مذہب اسلام ہے ان سوالوں کا جواب آمال کی بنیاد پر ہے صرف کہنے کی گفتار تک نہیں ہے گفتار کی بنیاد نہیں ہے بلکہ آمال کی بنیاد پر سوالوں کا جواب ہوگا تو قبر کے مراحل اتنے سخت مراحل ہیں حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہر داماد حضور علیہ السلام کے بہت پیارے صحابی جنہوں نے اپنی دولت اسلام کے لیے بہا دی تھی حضور علیہ السلام کو جہاں پہ بھی مال و دولت کی ضرورت ہوتی ہے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی نے سو سو اونٹ سمان سے لدے ہوئے اللہ کے معبوب علیہ السلام کے حوالے کر دیا کر دے اور یہ وہ عثمان ہیں جن کی حیاء جن کا شرم اس کے متعلق حضور علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ عثمان تو وہ ہے جس سے آسمانوں کے فرشتے بھی آیا کرتے ہیں یہ اتنا عزتدار شخص ہے کہ آسمانوں کے فرشتے بھی شرمو آیا کرتے ہیں عثمان سے وہ عثمان رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں جب وہ قبرستان میں جایا کرتے تو اتنا روتے تھے وہ صحابہ فرماتے ہیں اتنے روتے کہ ان کی داڑی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی گھیلی ہو جایا کرتی تھی صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا آپ اتنا کیوں روتے ہیں قبروں میں جا کے جب آپ قبرستان میں جاتے ہیں تو آپ اتنا روتے ہیں ہم نے اس کے علاوہ آپ کو کبھی اتنا روتا نہیں دیکھا جتنا آپ قبرستان میں جا کے روتے ہیں حضرت سیدنا عثمان ابن افوان رضی اللہ تعالی انہوں کا جباب سنیے فرماتے ہیں اے میرے دوستوں اے میرے معبوب نبی کے صحابہ میں قبرستان میں جا کے اس لیے اتنا رنجیدہ اور غمزدہ اور پریشان اور خوفزدہ ہو جاتا ہوں اور اس لیے روتا ہوں کہ یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے جیسے آپ سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں تو سب سے پہلے سیڑھی پھر اس سے اوپر دوسری تو یہ قیامت کی سیڑھیوں میں سے سب سے پہلی سیڑھی اور منزل وہ قبر ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ انسان مرتا ہے اس کے بعد سو سو سال گزر جاتے ہیں قیامت تو آتی نہیں ہے اور قیامت تک وہ پڑا رہے گا اور پھر وہاں جا کے قیامت کا دن آئے گا اور پھر حساب و کتاب ہوگا ایسی بات نہیں ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں مماتا فقد قامت قیامتو جو شخص مر گیا اس کی قیامت شروع ہوگی تو میرے دوستوں بات یہ کر رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ ساری منزلوں میں کامیاب ہو گیا اور جو اس پہلی منزل میں ناکام ہو گیا وہ آنے والی ساری منزلوں میں ناکام ہو گیا اس لیے میں جب قبر کے سامنے جاتا ہوں قبروں کو دیکھتا ہوں میں زاروں کتار روتا ہوں اور رونے والا شخص کون ہے جس کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جنت کی بشارت کی ہوئی ہے دس صحابہ اکرام ایسے جن کے متعلق اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک محفل میں یہ کہا بیٹھ کر کہ یہ دس صحابہ آشرہ مبشرہ جو کہلاتے ہیں یہ جنتی ہیں ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلع فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعج فی الجنہ سعید فی الجنہ دس صحابہ اکرام کے عبد الرحمن اور اس طرح دس صحابہ اکرام کے نام لیے حضور علیہ السلام میں ان دس صحابہ اکرام میں جو تیسرا نام ہے اور جن کو قرآن یہ کہتا ہو رضی اللہ عنہم برزوان جن کے متعلق اللہ کا قرآن کہتا ہو اولائی قوم المفلحون جن کے متعلق اللہ کا قرآن اولائی قوم الراشدون فائزون کے القبات دیتا ہو یہ لوگ کامیاب بھی ہیں یہ لوگ جنتی بھی ہیں یہ لوگ متقی بھی ہیں یہ لوگ مومن بھی ہیں اللہ فرماتے ہیں میں نے ان سے جنت کا وعدہ بھی کر لیا ہے لیکن اس کے باوجود آپ ان کا رونا دیکھیں غم دیکھیں پریشانی دیکھیں کہ قبر کو جب دیکھتے ہیں تو زاروں کتاب رونا شروع کر دیتے ہیں ان کو کیا خوف تھا کیا ڈھر تھا صرف اور صرف یہی تھا کہ اس منزل سے ہو کے جانا ہے ورنہ یہ تو ان کو پتا تھا کہ اللہ کے محبوب نے کہہ دیا ہے ہم کامیاب ہیں جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کی تربیت میں رہ کر ہم نے حضور علیہ السلام کے دست شفقت کے نیچے رہ کر ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے اور حضور علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق ہم نے زندگی گزاری ہے تو وہاں ہمارے لئے سارے معاملات درست ہیں لیکن اس کے باوجود بھی قبر کو دیکھ کے زاروں کتار روتے تھے کہ یہ پہلی منزل ہے تو میرے دوستو بہت سخت مقام ہے وہ قیامت کا میدان تو ہے ہی ہے وہ تو ہم نے دیکھا نہیں ہے قرآن اور عدیس تو ہمیں واضح بتاتے ہیں لیکن اپنی آنکھوں سے یہ سامنے نہیں دیکھا لیکن قبر کو تو ہم روزانہ اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھتے فرمایا آخری دو باتیں کہہ کے بعد کو ختم کرتے ہیں فرمایا ایک قبر میں جانے والا نیک ہوتا ہے یا وہ برا ہوتا ہے اللہ کے حکمات حضور علیہ السلام کے طریقوں پر زندگی گزارنے والا قبر اس کے لیے انتہائے نظر کھلی ہو جاتی ہے کشادہ کر دی جاتی ہے اور بستر بچھا دی جاتے ہیں ریشن کے بستر جنت سے لا کے اس کے لیے بچھا دی جاتے ہیں اور جنت کی کھڑکیا اس کی قبر میں کھول دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ جنت کے مزے اور یہ وہاں کی خوشبویں اور وہاں کے ساری نعمتیں یہاں سے دیکھتا جا وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ قیامت کا دن آ جاتا ہے اللہ کی نعمتوں کو دیکھنے میں وہ اتنا منہمک ہو جاتا ہے اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے دیکھتے وہ اپنا وقت یوں اس کا وقت گزر جاتا ہے کہ جیسے ابھی ہی وہ آیا تھا اور اب قیامت ہو گئی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا لیکن جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے طریقوں کو پاؤں کے نیچے روند کر اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے فرمایا قبر اس کے لئے اتنی سخت ہو جاتی ہے اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گش جاتی ہیں اور قبر کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو بہت برا کیا جو تُو میرے اندر آیا ہے حضور علیہ السلام کے پاک ارشاد کی یہ الفاظ ہیں حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہتی ہے قبر تیرا آنا نامبارک ہو بہت برا کیا تُو میرے اندر آیا آج آیا ہے نا تُو میرا فروق دیکھ لے پھر فرمایا قبر اتنی تنگ ہوتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گش جاتی ہیں یوں ہاتھ حضور علیہ السلام نے اپنے دوسرے ہاتھ پر ڈال کے بتایا کہ قبر اتنی تنگ ہوتی ہے کہ پسلیاں یوں ایک دوسرے میں گشتی ہیں لیکن پھر صرف ڈھرایا ہی نہیں حضور علیہ السلام کو اللہ نے بشیرم و نزیرا بشیر درانے بشیر خوشخبری دینے والا بشارتیں دینے والا اور نزیر درانے والا حضور علیہ السلام کو بشیر بھی بنایا اور نزیر بھی بنایا کہ آپ لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں بشارتیں سنائیں کہ جب نیک عامال کروگے اللہ کے حکم رسول اللہ کے طریقوں کے مطابق چلوگے تو قبر انتہائے نظر کشادہ ہو جائے گی جہاں تک تمہاری نظر پہنچتی ہے قبر کھول دی جائے گی کشادہ کر دی جائے گی اور جنت کی دروازے کھڑکیاں اس کی قبر میں کھول دی جائیں گی فرشتے دائیں بائیں وہ جنت اس کے لئے بن جائے گی اس لئے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بہت ہی پیارے الفاظ کہے قبر کو مٹی کا گڑا نہ سمجھو کہ نیچے ہم نے گڑا کھو دا اوپر پتھر رکھے اوپر مٹی ڈال دی یہ تو مٹی کا گڑا ہے نہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے او حفرت من حفر النار یہ جانم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے یہ مٹی کا گڑا نہیں ہے آمال کی بنیاد پر یہ جنت کا باغ بنے گا اور بدعمالیوں کی بنیاد پر یہ جانم بنے گی اسی میں آگ جلائی جائے گی اسی میں بچو بیجے جائیں گے اسی میں سامپ بیجے جائیں گے اگر بدعمالیاں نہیں ہوگی تو میرے بھائیوں آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے ہر مسلمان نے جانا ہے وقت اسی وقت تک ہے ہمارے پاس مولت تب تک ہے جب تک سانس ہے سانس ختم ہو گیا مولت ختم ہو گئی وقت ختم ہو گیا اس کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمارے پیچھے والے جو ہیں ان کی مرضی وہ دعا کریں یا نہ کریں ان کی مرضی وہ ہمیں یاد رکھیں یا نہ رکھیں ان کی مرضی وہ دو لفظ پڑھ کے دعا کرتے ہیں تو کریں نہیں کرتے تو آپ زبردستی ان کو کہہ نہیں سکتے تو اس لیے پھر انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے کہ پیچھے سے کوئی دعا کرے گا کوئی استغفار ذکر و عذکار کرے گا تو اس کا حیثالِ ثواب ہے ورنہ اپنے عامال انسان کے بند ہو جاتے ہیں تو اس لیے آج موقع ہے آج ہم خود کچھ کر کے جائیں تاکہ اس حالت میں اپنے رب کے پاس جائیں کہ قبر کہے تیرا آنا مبارک ہو نیک لوگوں کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قبر پکار کے کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو بہت اچھا کیا تُو میرے اندر آیا تُو نے دنیا میں بہت سختیاں برداشت کی دین کے لیے اللہ کے لیے تُو نے قربانیاں دی سردی گرمی کی پرواہ نہیں کی تُو مسجدوں میں جاتا رہا تُو اللہ کے حکمات کو پورا کرتا رہا آئی دیکھ میں تیرے لیے کیا کرتی ہوں قبر کھل جاتی ہے تو حضور علیہ السلام کی لخت جگر پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے انتقال ہوا تو قبر کی طرف لے کے جانے لگے تو حضرت ابو عزر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہے بھاگتے ہوئے جنازے سے آگے گئے اور جا کے قبر کو کہا قبر تجھے بتا ہے تیرے اندر کون آنے والا ہے قبر کو مخاطب کر رہے ہیں قبر تجھے جانتی ہے تیرے اندر کون آنے والا ہے تیرے اندر رسول اللہ کی لخت جگر بیٹی فاطمہ آنے والی ہے قبر تجھے پتا ہے تیرے اندر کون آنے والا ہے جنتی نوجوانوں کی سردار حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فاطمہ درزار آنے والی ہے قبر تجھے پتا ہے تیرے اندر کون آنے والا ہے شہرِ خدا حیدرِ کررار سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے کی زوجہ حضرت فاطمہ تیرے اندر آنے والی ہے تجھے پتا ہے عورتوں کی جنت میں عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ تیرے اندر آنے والی ہے اب وہ یہ چند الفاظ کہہ کہ خاموش ہوگے اب رب العالمین نے قبر کو گویائی اطا فرمائی قبر سے یہ آواز آئی اے ابو ذر میں حسب لسب کی جگہ نہیں ہوں میرے اندر حسب نصب نہیں چلے گا کہ کوئی محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہو یا کوئی کسی غریب فقیر کی بیٹی ہو یہاں حسب نصب نہیں چلتا میں تو عامال کا صندوق ہوں نیک عامال لے کر کوئی غریب کی بیٹی آئے گی تو اس کے لئے بھی کشادہ ہو جاؤں گی اس کے لئے بھی رحمت بن جاؤں گی اس کے لئے بھی تھنڈی چھاؤں کی طرح ماں کی گود کی طرح بن جاؤں گی اور کوئی بڑے سے بڑا نام والا بھی آئے گا بدعامالیاں لے کے آئے گا تو اس کے لئے بھی کہر اور عذاب بن جاؤں گی اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس جگہ جانے سے قبل ہمیں تیاری کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اس جگہ ہر مسلمان نے ہر انسان نے جانا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی مطابق زندگی گزارنے والا بنائے اور موت کی تیاری کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین جنہوں نے سنت یادا نہیں کی اور سنت پڑھو سنت پڑھو